مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا کیا قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کپتان نے 18 مارچ کے واقعی کی تفصیلات بیان کر دی ساتھ ہی توشہ خانہ کیس کے وعدہ معاف گواہ کے خلاف کیس کا اعلان بھی کر دیا اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ موجودہ حالات میں عدلیہ بلکل بھی آزاد نہیں ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو فیصابات کیس اور بھٹو کیس یاد ہے مگر قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملیٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے الزام آیت کیا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک آور کر لیا گیا تھا سادہ کپلوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائے جا رہی بانی پی ٹی آئی نے گفتگو کے دوران توشہ خانہ کیس کا ذکر بھی کیا بولے کہ گراف جیوری سیٹ کی مالیت تین عرب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی ہم نے گراف جیوری سیٹ کی مزید تین جگہ سے کوٹیشن لی کوٹیشن کے مطابق جیوری کی قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ روپے بنتی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیٹروم میں داخل ہوئی وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئی بوشہ بی بی نے بنی گالا میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو آئی ایس آئی نے میرے خلاف بادہ معاف گواہ بنایا توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دوبئی میں پار ٹائم سیلزمین سے گراف جیوری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیرمن نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا